آپ کو بتا رہے ہیں سابق وزیراعظم نواز شریف اب سے ذرا دیر پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے ہیں عساق ڈارول مریم اورنگزیب بھی ان کے حمراہ موجود تھے آپ کو بتائیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں عالعزیزیہ اور ایون فیل ریفرنسز میں سابق وزیراعظم نواز شریف کس سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر سمات جاری ہے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جز چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس میاغل حسن اورنگزیب پر مجتمل ڈیویزن بینچ نے سمات کا آغاز کیا جبکہ سابق وزیراعظم نواز شریف لیگل ٹیم کے حمراہ عدالت میں پیش ہوئے آپ کو بتائیں کہ نواز شریف کے وکیل امجد پرویز نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ احتساب عدالت نے ایون فیل ریفنس میں نواز شریف کو سیکشن نو اے سے بری قرار دیا تھا جبکہ اس کیس میں اب بس سیکشن نو اے پانچ بچا ہے جو آمدن سے زائز اساس آجات سے متعلق ہے آپ کو بتائیں کہ عدالت نے امجد پرویز نیب آرڈیننس کا سیکشن نو اے پانچ پڑھ کر سنایا انہوں نے عدالت کو بتایا کہ اس سیکشن کے تحت استغاثہ کو کچھ حقائق ثابت کرنا ہوتے ہیں اور اس سیکشن کا تقاضی یہ ہے کہ ملزم کو پبلک آفیس ہولڈر ثابت کیا جائے انہوں نے بتایا کہ اس سیکشن کا تقاضی یہ ہے کہ ملزم کو بے نامی دال ثابت کیا جائے جبکہ اس سیکشن کا تقاضی یہ بھی ہے کہ ثابت کیا جائے کہ ملزم کے احساسے اس کے آمدن کے ذرائع سے مطابقت نہیں رکھتے آپ کو بتا رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں الازیزیہ اور ایون فیل ریفرنسز میں سابق وزیراعظم اور سربرا مسلم لیگ نون نواز شریف کی سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر یہ سمات جاری ہے آپ کو بتائیں کہ نواز شریف کی آمد سے قبل احسن اقبال آیاز صادق اور جو نواز شریف کی قانونی ٹیم ہے وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچی اور مختلف لیگی رہنماؤں کی جانب سے میڈیا ٹاک بھی کی گئی ان کی جانب سے کہا گیا کہ میاں صاحب کو انصاف ملنے کی قوی امید ہے جبکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ الیکشن بروقت ہونے چاہیے آپ کو یہاں پر یہ بھی بتائیں کہ نواز شریف کی آمد سے قبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر اور احاتے میں پولیس کی بھاری نفری تیانات کی گئی تھی